بسکرائب کریں عربودو ٹی وی کو ساتھ میں بیل آئیکن کو پرس کریں لیٹس ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے تنصبات کا دفاع کسی بھی حملہ آور سے قرار کر سکتا ہے انہوں نے عبقیق اور حریص میں سعودی عربہ رنگوں کی تیل تنصبات پر حملے کو بس دلانہ عمل قرار دیا ہے سعودی پرس ارجنسی کے مطابق شاہ سلمان منگر کو جدہ تقصر السلام میں اپنی زیر سدادہ کبینہ کے اجراسے حق کر رہے تھے انہوں نے یہ بھی کہا کہ تیل تنصبات پر بس دلانہ حملے سعودی ربی نہیں بلکہ آدمی تیل کی ترسیل کو متاثر کرنے کے لئے کیے گئے ان کا محصر بہن القومی معنشت خود متزلزل کرنا تھا یاد رہے کہ چودہ سبتمبر کی صبح سعودی عرب کو بھی تیل تنصبات پر حملوں کے نتیجے میں مملکت کی تیل اور گیس پیداوار چاسوی سر تک کم ہو گئی ہے ایران کے حمایتی آفتہ خوصیوں کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے دس دون کے ذریعے تیل تنصبات اور حملہ کیا دوسری جانب ان حملوں کا ایران نظام ایران پر لگایا جا رہا ہے تاہم ایران ان الزمات کی تردید کر رہا ہے شاہ سلمان نے تیل تنصبات پر تحریبی حملے کی مسلمت کرنے پر تمام قائدین ممالک کے سربراہوں مزارعہ آزم اور علاقہ و بین القومی تنظیموں کے قائدین کا شکریہ ادا کیا سعودی کبینہ نے عالمی برادی سے اپیر کی ہے کہ وہ سعودی تیل تنصبات پر حملے کی پشت بنائی کرنے والے فریقی مسلمت کر کے اپنا تردار رضا کر رہے اور بین القومی معیشت کو نیڑ کی اٹھی کو توڑنے کی کوشش کرنے والے طاقت کا مقابلہ کھل کر کرے سعودی وزیرت ونائی شہدادہ عبدالعزیز بن سلمان نے کبینہ کو اب کیک اور حریص میں سعودی تیل تنصبات پر حملے سے ہونے والے باری نقصانات کے حوالے سے خورت بھی پیش گئے حام تیل کے سب سے بڑے اور اہم مرکز پر حملہ تھا یہ اہم تنصبات پر بار بار ہونے والے حملوں میں سے ایک تھا سابقہ حملوں سے جہاز رانی کی ازادی متاثر ہوئی ہوئے گا اور پینل قومی مشیط کی شرعہ نمو پر بھی اثر پڑا ایٹمی ریسرچ پروگرام میں سعودی رب اور کوریا گتاؤں سعودی رب اور جنوبی کوریا مشترک ایٹمی ریسرچ پروگرام چلائیں گے لیکن عبداللہ ایٹمی توانائی سے ڈی اور کورین ایٹمی توانائی سے ریسرچ انسٹیٹیوٹ نے معاہدہ کر لیا ہے حاجر ویب سیٹ کے مطابق سعودی رب اور کوریا نیسٹریلیا قدارن قومت بیاننا میں ہونے والے ایٹمی توانائی کی آرمی ایٹنسی کی جنرل کانفرنس میں شرکت کے موقع پر مشترکہ ریسرچ پروگرام تیار کیا ہے سعودی ایٹمی توانائی کے شعبے کو انتہائی اہمیت دے رہا ہے اور اس میں تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے ایٹمی توانائی کو ملک کے بہتر مستقویر کے لیے ضروری سمجھا جا رہا ہے مثل مجلس شورا نے گزشتہ دنوں ایٹمی پناٹ جل تیار کرنے کی ہدایت کی ہے سعودی رب کی طرف سے ایٹمی ابجلہ سٹی کے چیرمن ڈاکٹر حالت بن سالے ال سلطان اور کوریا کے جانوں سے ایٹمی توانائی انسٹیٹیوٹ سرچ کے چیرمن ڈاکٹر سیوک کارک نے معاہدے پر دسترد کیے ہیں اس موقع پر آسٹریلیا میں سعودی سپیرہ شہزادہ حالت بن عبداللہ موجود تھے معاہدے کا مقصد ایٹمی توانائی کے پورا امن استعمال کے سسلے میں تعاون اور ایٹمی توانائی پر ورہاں پر کام کرنے والا سعودی عملت تیار کرنا ہے کنگ ابجلہ سٹی کے چیرمن نے کہا کہ دونوں ملک ایٹمی توانائی سے متعلق معلومات کا تبادلہ کریں گے مل جلد کر ریسرچ پروگرام چلائیں گے اور ایک دوسری کے مفادات پورے کریں گے اس موقع پر کنگ ابجلہ سٹی کے چیرمن ڈاکٹر حالت بن سلطان نے کوریا کے وزارت سینس کو ٹکنالوجی کے ساتھ ریسرچ اور ایٹمی پروگرام کو بہتر بنانے کے سلسلے میں یاد آرس پر دستہت کی کیے تھے تیل کے نروں میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے سوٹی ایرم کا شمار دنیا میں تیل پیدا کرنے والے ملک میں سر فہرست ہے تیل کی عالمی منڈی میں ہونے والی تبدیلوں کی بڑی وجہ جہاں کہ حالاتوں واقعات بھی ہیں گزشتہ ہفتے اب کی ایک میشن میں ارام خوب کمپنی کے دو پلانٹس پر ہونے والے حملے کے بعد تیل کی عالمی منڈی بھی ان سے گیر ممولی طور پر متاثر ہوئے سبک نیوز نے برکانوی حبر رسان روٹرز کے ذریعے حوالے روٹرز کے سروے کے حوالے سے روڈ شائع کیا جس میں کہا گیا ہے گزشتہ تین دہائیوں کے مقابلے میں ہام تیل کے نروں میں غیر ممولی اضافہ ہوا ہے سروے میں بتایا کہہت سوڑی روپی تیل تنسبات پر ہونے والے حملے کے سرا سے تیل کی عالمی منڈی بھی مرتب ہوئے اور ہام تیل کی قیمتوں میں پندرہ فیصد اضافہ رکار کیے گا جو گزشتہ تین برسوں میں سب سے زیادہ اضافہ مانا جا رہا ہے جائزہ خاروں نے کہا ہے کہ انیس سٹاسی کے بعد سے عالمی منڈی میں ایک ہی دن کے اندر فی بیر الہام تیل کے نروں میں آٹھ شریعت سے ڈالر کا اضافہ ہوا اور اتنا زیادہ اضافہ ایک ہی دن میں گزشتہ تین برسوں میں نہیں دیکھا گیا تو بنائی کے شعبے میں عالمی مارکٹ کے تجزیہ کار امریکی ماہر ٹونی ہینڈریک کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کی پٹرول تنسبات پر ہونے والے حملوں نے مارکٹ کو احلا کر رکھ دیا ہے دیل کی قمتوں میں گیر موبلی اضافہ کے بنیادی وجہ ان تنسبات پر ہونے والے حملے ہیں جن میں سے عالمی مارکٹ میں دیل کی فرامی طلب کے مطابق دوری نہ ہو سکے حملوں کی تحقیقات ماہرین شامل ہوں سعودی عرب نے کہا ہے کہ قومی متحدہ ہو قومی مارکٹ کو رامن کو اور پلانٹ پر ہونے والے حملے کی تحقیقات میں شامل ہونے کی دعوت دی جائے گی سعودی عرب کے حرجہ سجاری بیان میں کہا گیا ہے کہ چوتن سبتمبر کو تیل کی فرامی کے لیے اہم پٹرولیوں کے تنسبات پر جارہیت اور ثبوت آلت کی کاروائی ناکابلے قبول ہے سعودی عرب کی وزارتہ ہونے کے مطابق ان حملوں کے نتیجے اور ہمکو کی تیل کی پیداوار تک پھر ان پچاس فیصد مفتل ہو گئی تھے سعودی عبر رسان ایجنسی ایس بی کے مطابق بیان میں کہا گیا ہے کہ تیل کی تنسبات پر ہونے والے حملوں کی تحقیقات میں یہ اشارہ ملا ہے کہ استعمال کی جانے والے ہتھیار ایران نہیں دیتا ہم ابھی یہ پتہ لگانے کے لیے تحقیقات کی جا رہی ہیں کہ حملے کا ذریعہ کون ہے ہزارتہ ہاتھ ہے کہ بیان کے مطابق سعودی عرب اور اس کے نونے جنرم کی مضمت کرتا ہے جس سے بیان القومی حمل و سلامتی کو اترہ لاحق ہو گئے بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ آدمی سپلائی لائن حملے کا بنیادی حدف ہے اس سے پہلے سعودی عربوں کے پنپنگ سٹیشن پر ہونے والے حملوں میں احران نہیں ہتھیار شامل ہوئے ہیں بیان میں کہا گیا ہے کہ اس واقعے کی تحقیقات جا رہی ہیں قومی مدہدہ اور بین القومی مہرین کو دعوتیں کہ وہ زمینی سور کے حلقہ جازہ لیں اور تحقیقات میں شامل ہو ننجیس ایکٹر سے کارکن کیوں نکل رکھے ہیں سعودیر میں ننجیس ایکٹر میں تحقیقات کی کمی اور دیگر سباب کے بس یومیہ چار سو اکیس سعودی کارکن مستعفی ہو رہے ہیں سعودیر کے حوار وطن کے مطابق سروے میں کہا گیا ہے کہ ارمان برس کی پہلی سمائی میں پندرہ ہزار ایک سو تر سعودیوں نے ننجیس ایکٹر کو ہائر بار کہا سروے کے مطابق ننجیس ایکٹر کو ہائر بار کہنے کی متعدد وجوہات سامنے آئی ہیں جن میں سے سب سے اہم وجہ آجر کی جانب سے نوکری سے برخواست کرنا ہے دوسری بڑی وجہ تنہاں کی کمی اور تیسرا سباب استیفے کو قرار دیا گیا ہے اداد و شمار کے مطابق روہ وطن کی پہلی سمائی کے دوران ممرکت کی سطح پر چھتی شر یا آٹھ فیصد سعودیوں کو آجر کی جانب سے ان کی ملازمت سے یہ کرتا فارغ کیا گیا کہ اب ان کی ضرورت نہیں رہی آنہ تنہاں کی وجہ سے تیسری شر یا نو فیصد سعودیوں نے حد کو نوکری کو ہائر بار کہا حرجی ملازمت کی مدت اتمانے پر ساتھ شر یا آٹھ فیصد مقامی افراد نے ملازمت سے کنارہ کشی احتیار کی چار شر یا نو فیصد سعودیوں اتین نے گرینوں حالات کے باس کام کرنے سے انکار کر دیا تین شر یا تین فیصد نوجوانوں نے کام کی جگلدار سے بہت دور ہونا قرار دیا ایک شر یا آٹھ فیصد افراد نے سعید کو سبب قرار دیا ایک شر یا چار فیصد سعودیوں کو کہنا تھا کہ وہ دل میں دو ٹائم کام کرنا نہیں چاہتے سعودی ارمی مارکٹوں میں کام کرنے کے اوقات کار صبح سے دوپہر اور پہر سے رات تس بجے تک ہوتے ہیں ملازمت کو ہائر بات کہنے میں سعودی ہوتین چامل ہے دوسرے سروے میں بتایا گیا ہے کہ پندرہ شر یا تین فیصد ہوتین نے مہانہ تنہاؤں میں کمی کو بنیادی کی وجہ قرار دیا ہے پاہن شر یا چھ پیصد ہوتین کا کہنا تھا کہ انہیں کام کا دورانیاں مناسب نہیں لکھتا اس لیے نوکری کو ہائر بات کہا سروے میں روان برس کی پہلے سمائی میں مارکٹ میں سعودی کھرپنوں کی تداد کے والے سے کہا گیا ہے اب تک نجی سیکٹر میں سعودی مرد کھرپنوں کی تداد تیرہ لارک چوبیس ہزار دو سو آٹھ ہے بارہ ہزار ایک سو بانوے نے کام کو کو ہائر بات کہا جبکہ واتین کھرپنوں کی تداد پانچ لاکھ تریاسی ہزار چھ سو پندرہ ہیں تیرہ ہزار ستانوے مارکٹ سے نکل چکی ہیں مازہ رہے سعودی مزارت محنت کی جانب سے نجی سیکٹر میں متعدد شعبوں میں سعودی کھرپنوں کو روزگرہ فرام کرنا ہے متعدد شعبے ایسے ہیں جن میں غیر ملکوں کے کام کرنے پر پربندی عید کی گئی ہے ان شعبے میں کام کرنے والے غیر ملکوں پر ضرمانیت کیا جاتے ہیں حلاف ورزی کے مرد کی داروں کے حلاف بھی تابعیتی کروائی کی جاتی ہے سپلائی تیر کی سپلائی میں سعودی روک کے ساتھ تعاون کیلئے تیار ہیں امارات متحدہ امارات کے وزیرت ونائی وہ سنت و سیل مزروعی نے کہا ہے کہ ارام کو تیل تنسبات پر حملے کے بعد سعودی روکی حکومت کے ساتھ تیر کی سپلائی کے لیے ہر ممکن تعاون کیا جائے گا ان کا کہنا تھا کہ تیر کی رسد میں کسی بھی کمی کو دور کرنے اور ہنگامی صورت سے نکھنے کے لیے سعودی روک کے ساتھ یقینی تعاون کیا جائے گا حضر ریویہ ڈینٹ کے مطابق علمہ ضروری نے پیر کو ابو زہبی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے عزیر احتتام اجراس کے موقع پر امارات نیوز ایجنسی کو بتایا کہ رام کو تنسبات پر حملے فوری بند فوری بعد ہم سعودی عرب کی حکومت سے رابطہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ اس دردی کے واقعی کے نتاز پر قابو پانے کے لیے عرب سعودی عرب کی قابلیت پر اپنے پر اعتماد ہے سعودی عرب عالمی توانائی کے مدان میں اہم اور محصر محلت ہے جو تیر کی کل پیداوار کا دس فیصد فرام کرتا ہے سعودی عرب میں تیر کی تنسبات پر کسی بھی قسم کی تحریبی کاروائی عالمی سطح پر توائنائی ہر پیر کو متاثر کرتی ہے ایک سوال سوال کے مطاع جواب میں مضروری نے کہا کہ اوپیٹ کا ہنگامہ اجلاس طلب کرنے کی بات قبل از وقت ہے ہنگامہ اجلاس صرف سعودی عرب کے دروہ سوال پر لائے جا سکتا ہے ہمیں تو اجدہ عرب امراض اوپیٹ کے اجلاس میں ہونے والے محصروں پر عمل دراما جکینی بنائے گا انہوں نے سعودی عرب کے امدادی ٹیموں کی طرف سے رابطہ تنسبات میں لگنے والی آپ پر جلد جلد قبو پانے کی کوششو ان کو سراہا اور کہا ریسکیو آپریشن سے صدیر کی کسی بھی مشکل سے نپڑن رہے کہ یہ صلاحیت کی اقاسی ہوتی ہے تو ناظرین جیرہی صدیر کے بچھلے چوبیس کنٹو کی اہمتی میں نگرے ویڈیو پسند دانے کی صورت میں دیگر دوستوں کے ساتھ فیس بوک ورسائب اور ٹویٹر پر ضرور شیئر کریں اور جنہوں نے اب تک چینل کو سسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سسکرائب کرتے ہیں وہ بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں اور جو دوست فیس بوک پر ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے دوراست ہے کہ پیج کو فالو کرتے ہوئے لائک ضرور کریں تاکہ ہر آنے والے ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ